بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں بات کروں گا انشاءاللہ محمد علی مرزا صاحب ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے حدیث امار اور یہ حدیث جو ہے یہ کوٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو گویا ان کے مخالفین کے گلے کی ہڈی ہے اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور بھی جو میں نے دیکھا انہوں نے کوئی بوتل کی اوپر وہ تصویر بھی لگائی دی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا تو یہ مجھے بہت عجیب سا اٹریڈیٹ لگا کسی مذہبی رہنما کوئی ایسا شخص جو کہ مذہب کے حوالے سے دین کے حوالے سے ٹیچر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا وہ اچھا نہیں لگتا بارال میں نے سوچا کہ اب اس چیز کو تحقیق کرو اور اس کا جواب بھی دوں تو بارال آج جواب لے کے حاضر ہوا ہوں یہ جو حدیث ہے یہ ہے بخاری کی حدیث نمبر ٹو ایٹ ون ٹو اور میری بعض ویڈیوز کے کومنٹ سیکشن کے اندر بھی جو ان کے آرڈینس ہے محمد علی مرزا صاحب کی وہ بھی اسی حدیث کو بار بار لکھے مجھے بھیجتے رہتے ہیں ایک حدیث نمبر ٹو ایٹ ون ٹو تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی تحقیق کروں اور بات کروں پھر تو یہ جو حدیث ہے یہ اصل میں حدیث طویل ہے لیکن اس کے اندر جو ایک الفاظ آتے ہیں ان کو زیادہ کوٹ کرتے ہیں جس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا کہ تم کو ایک باغی جماعت جو ہے وہ قتل کرے گی اور تم جو ہے ان کو جنر کی طرح بلارے ہوگیا اور وہ تم کو جہنم کی طرح بلارے ہوگی یہ جو حدیث ہے اس کو بار بار کوٹ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا جواب جو ہے وہ ان کے مخالفین کے پاس بلکل بھی نہیں ہے تو آج میں انشاءاللہ اس چیز کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اس کے پہلے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث کو لے کے جو ہے وہ پورا کب پورا اب آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات کو یہاں پر کلئر کر دوں وہ یہ کہ میرا مقصد محمد علی مرزا صاحب کی صرف اور صرف مخالفت کرنا نہیں بلکہ ان کی جو اچھی باتیں ہیں میں ان کو کوڈ بھی کرتا ہوں اس پر ریاکشن ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہیں اور جو چیز ان کی اچھی ہوتی ہے اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور جو چیز ان کی غلط ہوگی اس کے بارے میں اس پر تنقید بھی کروں گا یہ میرا رائٹ ہے جو وہ چیزیں اچھی کرتے ہیں اس میں وہ جو بابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ مجھے ہمیشہ سے اٹریک کرتی ہے کہ یہ بابوں نے آکے نہ یہ بڑا دین کو خراب کی بابوں نے آکے نہیں خراب کی جو بابوں کے فالورز سے انہوں نے گویا اپنی دکان چمکانے کے لیے دین کا بڑا مزاگ بنا دیا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس پر ان کی ورکنگ بہت اچھی ہے بیداد کے حوالے سے ورکنگ ان کی بہت اچھی ہے لیکن جب وہ صحابہ کے اوپر آتے ہیں وہاں پر جب وہ بے احتیاطی شروع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے جو عام مسلمان کا ذہن ہے وہ انتشار کا ایک مرکز بن جاتا ہے اور مسلمانوں میں سنی جو اہل سنت وال جماعت کے لوگ ہیں وہ اب یہ کہنا شروع ہو چکے کہ جن کو ہم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہہ رہے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہے بھی یا نہیں یعنی جن کو ہم صحابی کہہ رہے ہیں عام الفاظ میں سمجھے کہ جن کو ہم صحابی کہہ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم صحابی کہہ رہے ہیں صحابی ہیں بھی یا نہیں یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں میں یہ کوٹ انکوٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ جی یہ جو چیز ہے وہ کومنٹ سیکشن سے میں نے اٹھائی ہے اور کومنٹ سیکشن سے ہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں لوگ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی صحابی کو کچھ کہتے ہیں کسی کے ایمان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں تو منافق تھا اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں مازاللہ سمہ مازاللہ میرے کہنے کا مقصد کیا ہے ہمارا اپنا ایمان جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہو جاتا ہے تو کم سے کم صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے غلط بیانی نہ کریں کوئی غلط الفاظ استعمال نہ کریں تو بڑی مہربانی ہوگی بہرحال اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف اور وہ موضوع یہ ہے کہ بخاری کی روایت ہے کہ حدیث نمبر 2812 اور اس میں یہ آتا ہے کہ جی امار جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے ہوں گے جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے اور وہ جو ان کو قتل کریں گے یا جو وہ جو ہوں گے وہ جو ان کو قتل کرنے والے ہوں گے وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے اب یہ جو حدیث ہے اس کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو گویا اشاروں کے نائیوں میں وہ بات لے کے جاتے کہ ان کا جو مخالف گروہ تھا وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا اور اس طرح کر کے وہ ایک طریقے سے جو اپنی آرڈینس ہیں وہ اس کو لے کے جاتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو کہ ایک بہت بڑی جسارت ہے جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور جو لوگ بھی پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ غلط گمان رکھتے ہیں وہ گویا اپنے ایمان کا سعودہ کرتے ہیں اب میں یہاں پر ایک اور حدیث ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور یہ حدیث ہے مسلم کی 2458 یہ حدیث جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس امت مسلمہ سے خارج ہو جائے گا یعنی مسلمانوں میں سے ایک گروہ خارج ہو جائے گا اور ان کو مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت جو کہ حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اس گروہ کو قتل کرے گی اب یہاں پر جو مفسرین نے اور جو محدثین ہیں انہوں نے جو یہاں پر دو جماعتوں سے جو مراد لی ہے وہ لی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمیر معوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی جماعتیں جو تھی ان سے یہ مراد لی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جو گروہ سب سے پہلے الگ ہوا تھا امت مسلمہ میں سے یا مسلمانوں میں سے ایک گروہ جو سب سے پہلے الگ ہوا تھا وہ خارج کا گروہ تھا اور اس گروہ کو قتل کس نے کیا تھا اس گروہ کو قتل کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت میں اب یہاں پر حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے حدیث نمبر 2458 سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت جو کہ حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اس گروہ کو قتل کرے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی جماعتوں کو حق پر قرار دیا ہے اور اگر ان میں سے اگر دونوں جماعتیں حق پر ہیں لیکن حضرت علی کی جماعت جو ہے وہ زیادہ حق کے قریب تھی یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن ان کو بھی باطل پر قرار نہیں دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو بھی باطل پر قرار نہیں دیا تو اب اس جماعت کے بارے میں ایک دوسری حدیث کے اندر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی کیوں اس طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں کیوں صحابہ کے بارے میں between the line کر کے کہتے ہیں کہ جی میں میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کینے سے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو جائے گا اور میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کینے سے کوئی اس سے ہٹنی جائے گا تو یہ اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں اس سے وہ between the line یہ بتانی کوئش کر رہے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ صحابہ تھے بھی یا نہیں تھے لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں حالکہ امت مسلمہ یا یوں کہہ لیجئے اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی نظریات ہیں اس میں یہ بات شامل ہے کہ صحابہ کرام نے منافقین کو امت مسلمہ کے اندر مطارف ہی نہیں کرایا ہے اب یہ بات وہ نہیں بتاتے ہیں یا یہ بات میں نے ان کی کسی لیکچر میں سنی نہیں ہے تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ کسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں کہ میں جی فلاں صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں لیکن بیٹوین دا لائن لوگوں کو لے کے جائیں کہ جی یہ جو ہے پتہ نہیں یہ صحابی تھے بھی یا نہیں تھے تو یہ ایک بہت بڑا مزاق ہے اور یہ بہت بڑی جسارت ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی آرڈینس ہے وہ ان کو توجہ دلا ہے اس طرف کیونکہ جب تک جان نہیں نکلتی تب تک قوبہ کا دروازہ کھلا ہے میں محمد علی مرزا صاحب اور ان کے جو بھی فالورز ہیں ان کی آرڈینس ہے جو ان کو اپنا امام مانتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم ان کو آپ سنیں بہت غور سے سنیں محمد علی مرزا صاحب کو لیکن جو لوگ ان کا جواب دے رہے ہیں بڑے بڑے علماء کرام ہیں میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوں بڑے بڑے علماء کرام ان کو جواب دے رہے ہیں کم سے کم آپ کمپیرٹیولی ان کو بھی سنیں تاکہ ایک صحیح نظریہ پہ پہنچ سکیں اور یہ بارال ایک میری کوشش تھی اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ارز کر دوں کہ بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خوارج نے قتل کیا تھا یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اس پر انشاءاللہ مزید بات کروں گا اگلی ویڈیوز کے اندر اور کوشش کروں گا کہ اس بارے میں جو صحیح نظریہ ہے وہ رکھ سکوں لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو بتا سکوں کہ جو صحابہ ہیں ان کو صحابہ سمجھیں اور ان کے بارے میں ایک غلط گمان نہ رکھیں کہ یہ معاذ اللہ صحابی تھے بھی یا نہیں تھے یہ ایک بہت بڑی جسارت ہوتی ہے اور اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں دالنے والی بات ہوتی ہے بارال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا یا ہو سکتا ہے اسی موضوع کے اوپر مزید میں ویڈیوز بناوں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ اور انجینئر علی مرزا صاحب کے بارے میں میری یہ دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کریں اور جو کچھ غلط چیزیں انہوں نے شامل کر دی ہیں اپنی آرڈینس کو جو ہے کچھ غلط چیزیں انہوں نے بتا دی ہیں کم سے کم اس پہ وہ رجوع کریں اور اپنی آرڈینس کو بھی رجوع کروائیں آج تک کے لئے انشاءاللہ اگلی ویڈ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ